السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لفظ کشائی کرنے کا موقع مل ہے اس کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق سارے سنم مسمار کر بس ایک خدا سے پیار کر رکھ کر نبی کو سامنے عرائش کردار کر صدر زیبقار عالم کائنات کا سب سے بڑا فرض اور سب سے زیادہ مقدس حتمت یہ ہے کہ نبوس انسانی کے اخلاق و کردار کی اصلاح کی جائے ہر قسم کے فضائل و اخلاق زہد و تقوی اسمت و عباق احسان و کرم عظم و ثبات حسار و لک نہایت صحیح طریقے سے قائم کیے جائے اور تمام عالم میں ان کی عملی تعلیم رائع کی جائے لیکن سب سے زیادہ کامل اور سب سے زیادہ عملی طریقہ یہ ہے کہ نہ زبان سے کچھ کہا جائے نہ تحریری نقوش پیش کیے جائے نہ جبرال زہر سے کاملیا جائے بلکہ فضائل و اخلاق کا ایک پیکر مجسم سامنے آ جائے جو خود ہم مطن نائی نائی عمل ہو جس کی ہر جنبیش لب ہزارہ جسنی فات کے برابر ہو جن کا ایک اشارہ عوام میرے سلطانی بن جائے تاریخ دانوں نے یہ سامن کر دی انہ کا لالا خلو کے نظیم بے شک بے شک آپ اخلاق کے اعلی درجہ پر فائز ہیں تیری صورت تیری صیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی سامین کرام زندگی کے ہر موڑ اور ہر لمحے پر محمد مصطفیٰ کو حسن اخلاق ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے ہم جہاں کہیں بھی ہیں اور جس حال میں بھی ہیں احمد مجتبہ کا گدار ہمارے لئے مشل راہ ہے جناب صدر اگر تم حاکم ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو اگر یا یا ہو تو قریش کے مجاہد کو ایک نظر دیکھو اگر استاد اور معلیم ہو تو صفحہ کے دسگاہ کے معلیم بہ دیکھو اگر طالب علمارہ شاگید ہو تو تلبیز و رحمان پر نجمہ ہو اگر واہ دور ناسی ہو تو مسجد نبی کی ممبر پر کھڑے ہونے والی کی باتیں سنو اگر تم بھی میاں کے شہر ہو تو حضرہ صدیتہ تل قبرا کے اکدس جور کی حیان پاک کا مطالعہ کرو اگر اولاد والے ہو تو فاطمہ کے باق حسن حسین کے نانا محمد کا حال پڑھو مزدور اور میند کشتبہ کے لوگ مسجد نبی کے مامارے اول کو دیکھے قوت اے عزق سے ہر پست کو پالا کر دے قوت اے عزق سے ہر پست کو پالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالہ کر دے حاضرین محفل حضرت عائشہ سے صحابہ قرآن نے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں تو جواب ملا کہ آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا مکمل قرآن پاک آپ کا اخلاق ہے کردار کا یہ حال کے صداقت ہی صداقت کردار کا یہ حال کے صداقت ہی صداقت اخلاق کا یہ رنگ کے قرآن ہی قرآن جناب والا یبی پاک کا حسن اخلاق ہماری زندگی گلہ میں جلد ہے چاہے کوئی امیر ہویا غریب غورا ہویا کالا عربی ہویا عجمی حاکم ہویا محفون بچا ہویا ریایا پنجابی ہویا سندھی بلوچی ہویا پتھان مالک ہویا غلام بڑا ہویا چھوٹا کوئی بھی قوم ہویا قبیلہ ساتھ ہویا برادری اپنا ہویا پرایا غیر ہویا رشتہ دار ان سب کے لیے اس آیت لگد کانا لکن فی رسول اللہ اس وقت انہا سنا میں عملی تفسیر موجود ہے جناب والا نبی پاک کے اُس نے اخلاق کی اس سے بہتر تلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے مقارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے ہر امتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد لبزل گئے بس میری ایک انتجا کے بعد میں چاہتا بھی کس کو شاہِ امبیاء کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر موسکفہ کے بعد جنابِ صدر قرآن ہمارے پاس ہے مگر ترسم کہی آر سے لیتے ہیں دینِ اسلام ہمارے پاس ہے روشنیا میں کہی آر سے ملتی ہے جھگڑے ہمارے ہوتے ہیں فیصلے کوئی دوسرا کرتا ہے خزانے ہمارے پاس ہیں مراکہ میں کہی آر سے ملتی ہے ہم اتنے ضلیل اور اس وقت تو ہیں دردر کی ڈھوکریں کی اکھا رہے ہیں بچہ صرف یہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں سے محمدِ مصطفیٰ کے حسنِ اخلاق کا جناسہ نکال دیا ہے کب ملے گا ملتِ بیضا کو پھر اوجِ قبال کب جب حالات کی ہوگی سہار خیر البشر اپنی امت کے برہنہ سر پر رکھ شفقت کا ہاتھ پوچھ دے انسانیت کی چشم تر خیر البشر بسلام